بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں بچو آپ یہ آپ کی اسلامیات کا پیریڈ ہے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علمے اضافہ فرما بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر پانچ کھولیے صفحہ نمبر پانچ پہ ہم آگئے بیٹے تاریخ لکھئے دن لکھئے سبق نمبر دو رسالت آج ہم کونسا سبق پڑھیں گے بیٹے رسالت رسالت کیا ہوتا ہے بیٹے سبق کا مقصد کیا ہے اس سبق کے ذریعے بچے رسالت کے عقیدے کو سمجھیں گے رسالت رسول ہے نا رسولوں سے ملتا ہوا لگ رہا ہے لفظ رسالت آئیے دیکھتے پڑھتے ہیں اس کو اللہ تعالی نے انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا ہر نبی اور رسول نے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نبیوں اور رسولوں تک پہنچاتے تھے وہی اللہ کی طرف سے نبیوں اور رسولوں کی جانب پوشیدہ پیغام کو کہتے ہیں جو فرشتہ لے کر آتا ہے کیا پڑا بٹے ہم نے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے دنیا میں کن کو بھیجا نبیوں کو اور رسولوں کو آپ کو پتا ہے نا کہ ہر زمانے میں اللہ تعالی نے نبی بھیجے رسول بھیجے وہ کیا بتاتے تھے انسانوں کو وہ اللہ کا پیغام انسانوں کو پہنچایا کرتے تھے کون لے کر آتا تھا وہ پیغام فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پیغام کو کیا کہتے ہیں وہی وہی کیا ہوتا ہے وہی اللہ کی طرف سے نبیوں اور رسولوں کی جانب پوشیدہ پیغام کو کہتے ہیں پوشیدہ یعنی کہ چھپے وے پیغام کو کہتے ہیں جو فرشتہ لے کر آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی اور رسول آتے رہے آپ کو پتہ نہ بٹے ہمارے پہلے نبی کا نام کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی کا نام کیا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا یعنی آخری نبی تھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچا پہنچانا بند کر دیا ہے جو پیغام پہنچا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اب قیامت تک رہے گا اور ان پر کتاب بھی نازل کیے نا کونسی جی یہ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں وہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے ہے نا نیک انسان ہوتا ہے ہر نبی وہ گناہ نہیں کرتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہونے کی وجہ سے انہیں معصوم کہا جاتا ہے جو لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے جو پیغام ہوتا ہے نبیوں نے جو پیغام پہنچایا ہے اس کو مان لیتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں اور جو اس دعوت کا انکار کر کے اس کے مخالف بن جاتے ہیں وہ کافر کہلاتے ہیں اور جو لوگ بیٹے دعوت کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہم اس پیغام کو نہیں مانتے وہ کیا کہلاتے ہیں کافر جیسا کہ فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا اور نمرود نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا انکار کیا تھا فیرون کے بارے میں پتہ ہے نا بیٹے آپ لوگوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ بادشاہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام فیرون کو پہنچایا تو فیرون نے اس کا انکار کر دیا اس نے کہا میں نہیں مانتا اس پیغام کو تو فیرون کیا بن گیا کافر اور نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا پیغام نمرود کو پہنچایا تو نمرود نے کہا میں نہیں مانتا تو نمرود بھی کیا بن گیا کافر بن گیا اچھا آپ کو پتا ہے نا کہ کچھ نبی اور رسول پر بیٹے اللہ پاک نے کتابیں بھی نازل کی ہیں کتنی کتابیں ہیں آسمانی چار کتابیں ہیں یہ کیا لکھا ہے القرآن الكریم قرآن مجید ہے آخری کتاب اس کے علاوہ تین کتابیں کونسی ہیں توریت زبور اور انجیل یہاں لکھ لیجئے انجیل ٹھیک ہے قرآن مجید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی ٹھیک ہے بیٹے تو رسالت کے عقیدہ عقیدہ یعنی کہ اس پہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے ہم نے اس سے پہلے توحید پڑھاتا نا کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو توحید کے ساتھ ایک مسلمان رسالت کے عقیدے پہ بھی ایمان رکھتا ہے یعنی کہ اس کو پتا ہے کہ ہاں نبی ہوتے ہیں رسول ہوتے ہیں جو اللہ کا بہت لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے تو ہمیں ہر نبی اور ہر رسول پہ بھی ایمان لانا ہے اب آجائیے بیٹے اس کی تفہیم پر سرگرمی ایک ہے درجہ زیل سوالات کے جوابات لکھیں پہلا ہے اللہ کے پوشیدہ پیغام کو کیا کہتے ہیں جی بیٹے ابھی ہم نے پڑھا ہے نا پوشیدہ پیغام کو کیا کہتے ہیں وہی یہاں پہ لکھ دیجئے وہی ٹھیک ہے سوال نمبر دو ہے بیٹے نبی کی دعوت قبول کرنے والا کیا کہلاتا ہے ابھی ہم نے پڑھا ہے نا نبی کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں کیا ہیں مومن ٹھیک ہے سوال نمبر تین ہے بیٹے کون سا فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر نبیوں تک پہنچاتا تھا جی کون سا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھیک ہے اس کے بعدے بیٹے سوال نمبر چار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کس نے کیا تھا کس نے کیا تھا فیرون نے ٹھیک ہے سرگرمی دو ہے بیٹے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں نمبر ایک گناہوں سے پاک ہونے کی وجہ سے ہر نبی کو ڈیش کہا گیا ہے معصوم پریزگار یا صادق معصوم نمبر دو نبیوں کا سلسلہ ڈیش پر ختم ہوا حضرت دعوت علیہ السلام پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت عیوب علیہ السلام پہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نمبر تین نبیوں کی دعوت کا انکار کرنے والا کیا کہلاتا ہے مشرق کافر یا شیطان انکار کرنے والا کیا کہلاتا ہے کافر نمبر چار نمرود نے ڈیش کا انکار کیا کس کا انکار کیا تھا نمرود نے ابھی ہم نے پڑھا ہے نا سبق میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انکار کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چھکے اس کے بعد آئیے بیٹے سرگرمی تین پر درجہ زیل نام نبیوں کے ہیں ان میں مختلف رنگ بھریں پہلے کیا لکھا گا ہے حضرت حود علیہ السلام پھر حضرت عیوب علیہ السلام پھر حضرت لود علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام یہ جو این بنیوے بیٹے اس کو کیا پڑھ دیں علیہ السلام چھکے ان میں مختلف رنگ بھرنا ہے چاروں نبیوں کے نام ہیں آپ کو ان چاروں میں مختلف رنگ بھرنا ہے ٹھیکے بیٹے اپنا کام کیجئے صافترے طریقے سے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ